امام کے پیچھے مقتدی کیا پڑھے سمیر مرتضی گجراس سے اگر کوئی جہلی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو سنہ پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے یا اس کو تعاوز اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے اور اگر کوئی سرری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سور فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے یا پھر کتنا پڑھنا چاہیے جہری نماز ہو یا سرری نماز ہو آپ سنہ پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں اس کی دلیل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحقی کی حدیث ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے اور ناصد الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی وجہ سے ناصد الالبانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی البتہ وہ سرری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بفاتحہ تلکتاب جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اور ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا سوائے امب القرآن کے اور کچھ نہ پڑھو اور اقرأ بحافی نفسک کے الفاظ بھی ہیں تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ جہری میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن سرری میں پڑھی جائے گی لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لیا ہے جس میں آتا ہے نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے تو یہ جہری اور سرری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں لہذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا سورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے سرری میں بھی کافی ہے رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اقرأ بحافی نفسک سور فاتحہ کے بارے میں آتا ہے دل میں پڑھو تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا مطلب اس کے معنی اور مفہوم میں آپ سور فاتحہ کے بارے میں غور کر سکتے ہیں زبان سے نہ پڑھیں آپ اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو صحیح مسلم میں پوری حدیث ہے اس میں آگے آتا ہے سلیمان العامش ایک مشہور راوی ہے انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے اور امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں صاف کہا ہے کہ سلیمان العامش کا اضافہ یہ مقبول ہے اس کے الفاظ ہیں جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس سے پتہ چلتا ہے فاتحہ کے بعد قرات بھی ضروری ہے اور اس کا کوئی بھی خائل نہیں ہے امام کے پیچھے قرات بھی کی جائے تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں آپ یعنی یہ اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا انفرادی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پلس تلاوت بھی کرنی ہے آپ نے تو یہ امام کے بارے میں ہے کہ امام اگر فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا یعنی منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیثیں جن میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے وہ بھی صرف امام یا منفرد کے بارے میں ہیں مقتدی کے بارے میں وہ حدیثیں نہیں ہیں مقتدی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے من کان لہو امام جس کا کوئی امام ہے فقراءت الامام لہو قراء تو امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے جہری سری دونوں کو شامل ہے لہذا آپ سے صرف وہ پڑھیں سنا پڑھیں اور خاموش ہو جائیں